خدمت انجام دی جاتی ہے اس کے بعد چادر اٹھائی جائے گی تمام خدام حضرات اپنے سرو پر اٹھائیں گے اور یہ ابھی جو بیگمی دلان ہے یہی پہ حضور خاجہ خاجگان کے آستانہ مبارک کے بہار یہ بیگمی دلان ہے یہاں پہ چادر لاکے رکھ دی جاتی ہے زہر کے بعد اور خدمت شریف کے بعد یہ چادر اپنے سرو پر اٹھا کے جلوس کی شکل میں یہاں سے مین گیٹ پر لے جائیں گے حضور خاجہ خاجگان حضر خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو الاجمیری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پوتے ہیں ان کی بارگاہ میں حضرت خاجہ حسام الدین زگر سوکتار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بڑی شان و شوقت سے یہ چادر پیش کی جائے گی السلام علیکم دوستو میں انساری اور آپ دیکھنا اٹھون سانساری چینل دوستو امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضول و قرم سے آپ لوگ خیجت ہوں گے اچھ ہوں گے دوستو ابھی میں اجمید شریف کے اندر موجود ہوں اور اجمید شریف سے چادر حضرت سید حسام الدین زگر سوکتار رحمت صاحب کی بارگاہ شریف لے کے جائے جائے گی جن کی مہدار مہارک سامبر شریف کے اندر ہے اور حضرت سید حسام الدین زگر سوکتار رحمت صاحب حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو الاجمیری رحمت صاحب کے پوتے صاحب ہیں ان کے ارس کا آغاز ہو چکا ہے اسی موقع پر اجمید شریف درگا سے ایک چادر سامبر شریف بھیجی آئے گی وہ کس طرح جاتی ہے بھول لاشو کے ساتھ قوالی کے ساتھ اور ونیا سے کس طرح روانہ کرنے کے بعد وہ سامبر شریف میں کس طرح پیش کیاتی ہے یہ تمام جان کری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں وہ جتی بھی جان کری ہوگی وہ ہم جان کری لیں گے سید صابیر علی شستی صاحب سے ساتھ مل کر جو کی خاجہ صاحب کے حادم صاحب ہے تو چلیے دوستو صاحبیر علی شستی صاحب کے پاس چلتے ہیں وہ تمام جان کری تمام معلومات لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں سید صاحبیر علی شستی دربارے خاجہ سرکار سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے دوستوں جیسا کہ آپ کو معلومی ہے ہم اپنے یوٹیوب چینل ذریعے آپ کو حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ کی تمام اپڈیٹ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے بولا تھا آگے بھی جو یہاں پہ پر پروگرام ہوں گے اس کی بھی اپڈیٹ دیتے رہیں گے حضور خاجہ خاجگان کے 811 اور اس کی تمام اپڈیٹ آپ کو دیتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جو فنکچن ہوتے ہیں اس کی بھی اپڈیٹ دے رہے ہیں اور انشاءاللہ آج تیرہ رجب المرجب ہے اور تیرہ اور چودہ کو جو حضور خاجہ خاجگان کے ہوتے ہیں حضرت خاجہ حسام الدین زگر سوکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بارگاہ جیپور جلے میں سامبر ایک جگہ ہے گاؤں ہے سامبر یہاں پہ نمک کی جھیل ہے سامبر لیک کے نام سے وہ مشہور ہے تو وہاں پہ ان کی بارگاہ ہے اور ان کے عرص تیرہ اور چودہ رجب کو وہاں پہ بنائے جاتے ہیں اور جب وہاں پہ عرص بنائے جاتے ہیں تو حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ سے یہاں سے چادر جاتی ہے چادر کا جلوز جاتا ہے وہ کس طریقے سے جاتا ہے اور وہاں پہ جانے کے بعد کیا کیا پروگرام ہوتے ہیں اور حضور خاجہ اے خاجگان کی بارگاہ سے ان کے پوٹے کی چادر کس طریقے سے جاتی ہے وہ سب آپ کو بتانے والے ہیں اور وہاں پہ کیا پروگرام ہوں گے اور یہاں سے چادر کا جلوس کیسے روانہ ہوگا اور اس میں کیسے کیسے لوگ شامل ہوتے ہیں وہ سب آپ کو بتائیں گے اور ابھی جو وہاں کے انجوبن سید زادگان کے کنوینئر ہے انجوبن سید زادگان کی طرف سے تمام خدام خاجہ کی طرف سے یہ چادر کا جلوس جاتا ہے اس میں سب شریک ہوتے ہیں تمام خدام خاجگان اور تمام ظاہرین اس میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ کیا کیا پرگرام ہوتے ہیں وہاں پہ کب چادر پیش ہوگی یہاں سے جلوس لانے کے بعد نکلنے کے بعد وہاں پہ چادر کب پیش ہوگی اور یہاں سے چادر کو کیسے لے جاتے ہیں وہ سب آپ کو بتانے والے ہیں ابھی جو وہاں کے کنوینر ہیں انجومن سید زادگان کے جو کنوینر ہیں جو تمام پرگرام کو جو تمام انتظامات چادر جانے کے اور وہاں پہ لنگر کرنے کے انتظامات انہی کے ہاتھ میں ہیں ابھی ہم ان سے جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیسے کیسے یہاں سے چادر کا جلو جائے گا چادر وہاں کیسے پہنچے گی کیسے پیش کی جائے گی کب پیش کی جائے گی وہ سب آپ کو بتاتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اندر السلام علیکم یہ سید عریس چشتی صاحب ہیں اور جو کہ ابھی حضرت خاجہ عسام الدین زگر سلطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا جو جلو جائے گا اور جو لنگر ہوگا ان کے کنوینر ہیں اس پروگرام کے جو انجومن سید زادکان کے یہاں پہ جو انجومن کمیٹی ہیں ان کے ممبر ہیں یہ سید عریس چشتی صاحب ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں تو یہ پروگرام جو ہے اس کی کنوینر آپ کو بنایا گیا ہے تو یہ بھی سید احتشام احمد چشتی ہیں جو بھی انجومن کے ممبرانوں میں سے ہیں آفیس انچارج ہیں آفیس انچارج ہیں اور یہ بھی ابھی پروگرام میں ساتھ میں رہیں گے تو ہم ان سے ابھی پوچھیں گے ان ممبران سے کہ یہ جو پروگرام ہے جلوس کیسے یہاں سے روانہ ہوتا ہے چادر کیسے لے کر جاتے ہیں یہاں سے اور وہاں پہ جانے کے بعد کب پیش کریں گے چادر اور یہاں سے چادر کیسے جاتی ہے اسے ہم ان سے پوچھیں گے تو احتشام بھائی چادر کا جلوس یہاں سے کتنے بجے اٹھے گا پہلے تو ہمارے آقا اور مولا حضرت خواجہ مہین الدین حسن چشتی کی بارگاہ میں خزمت ہوگی خزمت ہونے کے بعد چار بجے اس چادر شریف کو تمام خدام خواجہ سید ذاتغان اپنے سرو پہ اٹھا کر عدب کے ساتھ قوالی کے ساتھ اور بینڈ باجے کے ساتھ یہاں سے جلوس کے روپ میں اس کو لے کے چلیں گے پھر نظام گیٹ کے اوپر اس پروگرام کو وہاں پر سماک پورا کرنے کے بعد پورا پروگرام کرنے کے بعد گاڑی کے اندر رکھا کر سامر شریف کے تیئے روانہ ہوں گے اور کل جلوس کے روپ میں اس کو سامر شریف میں لے کر جائیں گے مزار اقدس کے اوپر اور وہاں پر اس کو پیش کریں گے تمام خدام خواجہ کی جانیب سے اچھا تو یہ جو یہاں سے آپ لے کر جائیں گے کل چودہ رجب المرجب کو دس بجے وہاں پروگرام شروع ہوگا وہاں پہ بھی اسی طریقے سے جلوس نکالا جائے تمام خواجہ سید ذاتگان وہاں پر جمع ہوں گے اور اس چادر کو اسی طرح سے سر کے اوپر رکھ کر بینڈ باجے کے ساتھ کوالی کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور عالم انسانیت کے لیے دعا کریں گے سب کے لیے دعا کریں گے اور پھر یہ اپنے ہاتھوں سے تمام سید ذاتگان چادر مبارک پیش کریں گے مزار اقدس کے اوپر اچھا تو مجھے ایک بات بتائیے جو انجومن سید ذاتگان ہے حضور خواجہ خاجگان کی تمام خدام حضرات کی انجومن ہے تو وہاں پہ لنگر کا اعتمام بھی ہوگا بلکل بلکل وہاں پر لنگر عام ہوگا آنے والے ہر ظاہرین کے لیے خدام خواجہ کی جانیب سے مہا پر لنگر کا پروگرام ہے چادر شریف پیش ہونے کے بعد کل ہونے کے بعد مہا پر لنگر کھلایا جائے گا اچھا تو دوستوں جیسا کی ابھی انجومن کے مہمبران ہے ان سے ہم نے بات کر لی ہے اور تمام جو بھی پروگرام ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے یہاں سے چادر کا جلو شروع ہوگا حضور خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں جب خدمت شریف کا ہو جاتی ہے اندر خدمت انجام دی جاتی ہے اس کے بعد چادر اٹھائی جائے گی تمام خدام حضرات اپنے سرو پر اٹھائیں گے اور یہ ابھی جو بیگمی دلان ہے یہی پہ حضور خواجہ خواجگان کے آستانہ مبارک کے بہار یہ بیگمی دلان ہے یہاں پہ چادر لاکے رکھ دی جاتی ہے زہر کے بعد اور خدمت شریف کے بعد یہ چادر اپنے سرو پر اٹھا کے جلوز کی شکل میں یہاں سے مین گیٹ پر لے جائیں گے مین گیٹ پر لے جانے کے بعد وہاں سے گاڑی کے ذریعے یہ چادر سامبر شریف پہنچائی جائے گی اور کل چودہ رجب المرجب کو دس بجے وہاں سے پھر جلوس نکلے گا چادر کا چادر کا والی کے ساتھ جلوس کے ساتھ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمو العجمری حضرت خواجہ حسام الدین زگر سوکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بڑی شان و شوقت سے یہ چادر پیش کی جائے گی اور وہاں پہ لنگر کا بھی اعتمام کیا جائے گا انجومن سید ذاتگان کی طرف سے لنگر عام کا جو وہاں پہ کل شریف ہونے کے بعد کل کل ہوگا وہاں پہ بارگاہ میں کل شریف کے بعد وہ لنگر شروع کیا جائے گا اور اس کے بعد لنگر کا اعتمام کیا جائے گا تمام ظاہرین کے لیے جتنے بھی جانے والے لنگر عام ہوتا ہے تمام خواجہ گان کی طرف سے انجومن سید ذاتگان کی طرف سے تو سبحان اللہ یہ دیکھئے چادر شریف یہاں پہ لاکے رکھ دی گئی ہے ابھی خدمت شریف کے بعد اس کو سرو پہ اٹھائیں گے قوالی کے ساتھ قوالی پڑھتے ہوئے اور تمام ظاہرین ساتھ میں رہیں گے تمام خدام حضرات ساتھ میں رہیں گے اور یہ جلوس کا لے کر جائیں گے چادر درگاہ کا جو مین گیٹ ہے نظام گیٹ وہاں تک اور وہاں سے پھر یہ چادر پہنچائے جائے گی سامبر شریف اور جو حضور خاجہ خاجگان کے بوتے ہیں حضرت خاجہ حسام الدین زگر سوکتہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے چادر کے جلوس کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آستانہ مبارک بند ہے حدمت شریف ہو رہی ہے اندر حدمت شریف ہونے کے بعد ہی جو چادر یہاں پہ بیگمی دلان میں رکھی ہوئی ہے یہ چادر کا جلوس ابھی شروع ہوگا حدمت شریف کے بعد حدمت شریف کے بعد چادر جو ہے تمام خدام حضرات اپنے سرو پہ اٹھائیں گے وہ سرو پہ اٹھانے کے بعد جلوس کی شکل میں یہاں سے لے کے جائیں گے حضور خاجہ خاجگان کے جو مین گیٹ ہے وہاں تک لے کر جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے شہانہ انداز سے جو ہے یہاں سے جلوس روانہ ہوگا حضور خاجہ خاجگان جو کہ شہنشاہ ہیں تمام ولیوں کے اندوستان کے شہنشاہ سلطان الہند کے پوتے کی چادر کا جلوس بڑے شہانہ انداز سے اب یہ چادری ہے یہاں پہ لگی ہے چادر اپنے سرو پہ اٹھا کے خدام حضرات یہ چادری کے نیچے لے کر آئیں گے اور چادری کے ساتھ ساتھ ہی یہ جلوس جو ہے چادر اس کے نیچے رہے گی اور قوالی کے ساتھ جو ہے چادر کا جلوس چلتا رہے گا اور یہ تمام خدام حضرات جو ہے جلوس کی شکل میں جو ہے تمام ظاہرینوں کے ساتھ حضور خاجہ خاجگان کے مین گیٹ تک پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ چادر جو ہے بزریے کار گاڑیز کے سامر شریف کے لئے روانہ کی جائے گی تو ابھی جیسے ہی جلوس شروع ہوگا انشاءاللہ چادر اٹھائی جائے گی وہ سب آپ کو بتائیں گے موسیقی 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 اور آپ دیکھ سکتے ہیں حضور خاجہ خاجگان کے دربار سے شہزادے کی چادر آپ کے پوتے حضرت خاجہ عسام الدین دیگر سوکتہ رضی اللہ تعالیٰ کی چادر کا جلوس شروع ہو چکا ہے اور ابھی یہ جلوس مین گیٹ تک جائے گا اور مین گیٹ پر جانے کے بعد اس چادر کو سامر شریف کے لیے روانہ کیا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ کو آگے کا منظر دکھاتے ہیں چادر کے جلوس میں بینڈ وغیرہ سب مانگائے جاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہند کے بادشاہ کی چادر ہے سبحان اللہ آجائے ہند وہ درمار ہے علا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا تیرے پائے کا نکوئی پایا خاجہ تیرے پائے کا نکوئی پایا خاجہ ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایا خاجہ ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایا خاجہ سبحان اللہ سہزادے کی چادر کا جلوس ہے سبحان اللہ دوستو عزت خاجہ عسام الدین دیگر سوکتا رضی اللہ تعالیٰ نہوں دیگر سوکتا اس لئے پڑا ہے جو کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت اس قدر عبادت اور ریاضت کی کہ آپ کے قلب سے ہننے کی خجماتی جلنے کی تو اسی وجہ سے آپ کے چاروں طرف اس قجمو کی وجہ سے جوہے بلیاں آکے بیڑی آتی تھی جیسے کواب سیکا جاتا ہے بھونہ جاتا ہے گوش بھونہ جاتا ہے ایسے آپ کے قلب سے قجمو آتی تھی اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت اور ریاضت کی ہے اس لئے آپ کے ارگر اس قجمو کو سنگ کر بلیاں آکے بیٹھ جاتی تھی اس لئے آپ کا لگا دگر سوکتا پڑا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت اور ریاضت کی کہ آپ کا قلب جلنے لگا اسی وجہ سے جوہے آپ کو حضرت خاجہ اسام الدین دگر سوکتا رضی اللہ تعالیٰ نو کہا جاتا ہے اور لگب ملا آپ کو دگر سوکتا تھا تو دوستو ابھی جو حضور خاجہ خاجگائم کے پوتے ہیں اور حضرت خاجہ فقردین چشتی سروالی رضی اللہ تعالیٰ نو کہ صاحبزادیں ان کے لگتے جگر ہیں خاجہ اسام الدین جگر سوکتا رضی اللہ تعالیٰ نو ان کی چادر کا جلوس ان کے عرص مبارک میں یہاں سے کیسے جاتا ہے حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ سے وہ تمام منظر ہم نے آپ کو دکھا دیا ہے جو جلوس یہاں سے روانہ ہوتا ہے اور ابھی یہ جلوس جائے گا حضور خاجہ خاجگان کے مین گیٹ کے اوپر اور مین گیٹ کے اوپر جانے کے بعد یہ چادر گاڑی کے ذریعے سامر شریف یہاں سے روانہ کی جائے گی اور کل پھر وہاں پہ حضور خاجہ خاجگان کے جو پوتے ہیں ان کی بارگاہ میں یہ چادر پیش کی جائے گی تو یہ سب منظر ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اور ہم دعا گو ہیں اپنے جتنے بھی فولوور سے ہیں سبسکرائبر ہیں ان کے لیے حضور خاجہ خاجگان ان سب کو اپنے کرم کے سائے میں رکھیں اپنے دامن پاک کے سائے میں رکھیں وہ زمینی آسمانی بلاؤں سے وہ تمام بری بیماریوں سے ان کی حفاظت فرمائیں اور ان کو ہمیشہ اپنے دامن پاک کے سائے میں رکھیں اور ان کی حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرمائیں تو دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ جو فنکچن ہے یہاں کا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں معلومات ہو سکے پھر ملتے ہیں آپ کو ہماری آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ جس سے میں جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلیوٹ کروں اس کی جان کریں آپ کے پاس پہنچا ہے سب سے پہلے ویڈیو کے بارے اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں کمیٹ کریں آج کے لیے اتنے ملتے ہیں نیکسٹ اوپ ایک بار نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی